آپ نے خبر بتائی وہ ایک بار درشکوں کو بتا دیں بڑی خبر اس وقت یہ ہے کہ ہاترس ایس پی ڈی ایم پر گاج گر سکتی ہے بہت جلد ہاترس ایس پی اور ڈی ایم ہٹائے جا سکتے ہیں لگ بک سہمتی بن گئی ہے بس سی ایم کی ہری جھنڈی کا انتظار ہے تو یہ اس وقت کی بڑی خبر ہاترس کے اس پر بڑا اپ ڈیٹ آ رہا ہے ہاترس کے ڈی ایم اور ایس پی ہٹائے جائیں گے یہ لگ بک تے ہو گیا ہے بس سی ایم کی ہری جھنڈی کا انتظار ہے ہاترس ایس پی ڈی ایم ہٹائے جائیں گے سی ایم کے نردیش کا انتظار ہے تو اس پورے معاملے پر سکت کاروائی ہوگی اور جیسا کی مکہ منتری نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ محلاؤں کے خلاف اپراد نہیں بلکہ اس کے وچار ماتر کر لینے کے بعد سے ایسا ایکشن ہوگا جو نظیر بنے گا اور اس وقت کا جو بڑا اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہاترس کے ایس پی اور ڈی ایم ہٹائے جائیں گے یہ نردیش کا انتظار ہے ویریش پانڈے لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ویریش جی لیکن جس طریقے سے ڈی ایم اور ایس پی کو ہٹانے کی بات سامنے آ رہی کہ بس آپچاری کے ایک جھنڈی کا انتظار ہے اس کے بعد بھی چنوٹیاں بنی رہیں گے کیونکہ معاملہ جس طریقے سے بڑھ گیا ہے بگڑ گیا ہے نیتی کے ساتھ ہی ساتھ نیت پر جو سوال اٹھ گئے ہیں وہ بھروسہ واپس پانا بڑا مشکل ہے دیکھئے بہت زیادہ مکہ منتری ناراض ہیں ایڈی جی اجے آنن سے اور پیوش مولڈیا جو آئی جی ہیں علی گرزین سے ان سے بھی اور جس پریقے سے کام ہو رہا ہے مکہ منتری کی بے چینی ہے اور میں نے جیسا کہا ابھی ایڈی جنگہ کے درسوں کو یہ بتا دوں یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ سنگٹھن نے بھی حض پر چیت کیا ہے سنگٹھن نے بھارتی جنگہ پارٹی کے جو اتھیاکش ہیں اور سنگٹھن مہا منتری ہیں سنیل بانسل ان کی مکہ منتری سے بات ہوئی ہے مکہ منتری نے ان کو پورے جو پریدریشت ہے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے بھارتی جنگہ پارٹی کو سناؤں میں ڈانا ہے بھارتی جنگہ پارٹی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آج کی آج سٹیت جیتیں گے شہ سے بڑھا کر دو سٹیت جو سماجبادی پارٹی کی ہے اس کو بھی ہتھیا لیں گے بلکل لیکن جب حالات اس طریقے کے ہو جائیں تو کیا راہے کٹھن نہیں ہو جائیں گے یہ اپنے آپ میں سنگٹھن کے لیے جائز چنطہ بن گئی ہے شکریہ آپ کا ویریز جانکاری اور اپڈیٹ کو دینے کے لیے تو اس وقت کی بڑی خبر ہاتھرس کیس پر بڑا اپڈیٹ ہے اور اپڈیٹ یہ ہے کہ ڈی ایم اور ایس پی ہٹائے جائیں گے یہ فیصلہ لگ بگ تیہ ہو گیا ہے بس سی ایم کی ہری جھنڈی کا انتظار ہے تو ہاتھرس کے ڈی ایم اور ایس پی پر کاروائی لگ بگ تیہ ہو چکی ہے ہاتھرس کا رکھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ نتین لگاتار جڑے ہوئے ہیں نتین ایس پی صاحب آئے تھے یہ لگا تھا کہ کچھ بولیں گے پورے دن کے بعد لیکن جو بات صبح سے ایک کانسٹیبل بول رہا ہے وہی ایس پی صاحب بھی بول گئے مطلب چہرے بدل گئے سائیڈ بدل گیا یہ کہ ہم نہیں جانتے اوپر والے جانے بلکل دیکھئے اگر یہی فرق ہوتا ہے ایپ ایس آفیسر میں اور ایک کانسٹیبل میں ایک کانسٹیبل ایک بلکل اگر کہا جائے پولیسنگ کا بلکل انتیم بکتی کا چھوڑ پر کھڑا ہوا کوئی بکتی ہے اور ایک ایپ ایس آفیسر کا کیا کام ہے ایک ایس پی کا کیا کام ہے ایس پی کا کام ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ باڈی یعنی فیصلہ لینے کی شمتہ اور جب آپ یہ فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں کہ میڈیا کو اندر کیوں نہیں جانے دیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے آپ دلیل آپ ساکش کچھ تو رکھیں دوسری طرف آپ یہ بھی کلیریفائی نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے پروار سامنے آ رہا ہے گھومتے پیڑوں کے بیچ میں سے باجرے کے خیتوں میں سے بیچ میں سے ہو کر سامنے آ رہا ہے لگاتار یہ کہہ رہی ہے کہ پروار کے پولیس ہم کو دھمکا رہی ہے ہمارے موبائل چھین لیے گئے ہیں اس کے بابجود آپ کی طرف سے پرشاشن کی طرف سے کوئی بیان نہیں آتا ہے اس کا ساماجک طور پر راجنیتک طور پر کتنا بڑا نقصان یوگی سرکار کو اٹھانا پڑے گا کل ملا کے ہر کوئی اس سے اپنی سینٹیمنٹس کو جوڑنا چاہے گا ہر ایک باپ اپنی بیٹی کوئی اور دیکھے گا اور کہے گا کہ کاش کبھی بھی وہ درباگیپور دن نہ ہو جو کسی ایک اس طرح کی یوپتی کے ساتھ گڑ جائے کل ملا کے جس طرح سے مکہ منتری یوگی آدھتناس نے ٹویٹ کیا اور کہا ہے کہ دوشیوں کو ایسا دند ملے گا کہ نظیر پیش ہوگا کل ملا کے میرا جو کہنا ہے کہ اس پورے پرکرن میں مکہ منتری نے کافی دیر کر دی ہے جو انہوں نے پورا ذمہ آدھکاریوں پر چھوڑ رکھا اگر وہ کوشی اور گھٹنا کی طرح جیسے آگرہ میں بس آئی جیک پرکرن ہوا دبوچ لیا گیا اگر اس پرکرن کو یہاں کے اسطانی ادھکاریوں پر چھوڑ دیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ پوری طرح سے مطلب نتین ایک بات اور اسطح پیت ہو گئی ہاتھ رسکانڈ کے بعد کہ اگر کسی مسئلے پر پہلے ہی منٹ سے سی ایم سنگیان لے لیں تب تو وہ گھٹنا اپنے صحیح انجام تک مہنچتی ہے ورنہ یہ جو پرشاسن ہے یہ جو لال فیتا شاہی والی پلٹن ہے ان کے بس کا کچھ نہیں ہے یہ بس گاڑیوں میں گھومیں گے سرکشہ لے کر اور رٹی رٹائی کیسٹ بجاتے رہیں گے بلکل دیکھئے اس دیش میں جو میں نے محسوس کیا ہے کہ ستہ میں بیٹھے جتنے بھی جو منتری ہیں بدھائک ہیں یا جو مکہ منتری ہیں ان سے زیادہ اصلی سرکار اگر کوئی چلاتا ہے تو بیوروکریسی چلاتی ہے ان کا دم ہو لالبادر شاستری اکیڈیمی میں اگر کوئیسے کوئی ٹریننگ لے کر رائیس نکلتا ہے تو اس کو سماج کے لیے راشت کے لیے پوری طرح سے وہ قرط سمکلپت ہوتا ہے اس کو اس کی شپت دلائی جاتی ہے کہ آپ نوکری کرنے جا رہے ہیں اور آپ کس کی نوکری کرنے جا رہے ہیں جنتہ کے سیوک ہیں اور جب اس کے من میں جو فیوڈلیزم جو سامنتبادی سوچ آنے لگتی ہے اور ایک شاسک کی سوچ آنے لگتی ہے تب وہیں سے گلتی شروع ہوتی ہے اور اس گلتی کا کھامی آجا یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ تصویریں بیا کر رہی ہیں کہ ابھی تک استیاں کو چننے کے لیے پروار کو گھر سے نکلنے کی عزازت نہیں دی جا رہی ہے اور جو کٹی جو سینٹائزر کی جو بوٹل بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے بھلے ہی کچھ بھی تھیوری نکل کر آئے گینگ ریپ ہوا ہے نہیں ہوا ہے ایسائی ٹی جانچ پوری طرح سے اس کو اسطح پت کر دے گی لیکن کس طریقے سے پریوار کے ساتھ اس کی عصمت لوٹی گئی ہے اس سسٹم نے کس طرح سے بلاتکار کیا اس پریوار کا کہ گھر سے نکلنے نہیں دیا جا رہا زبان کھولنے نہیں دیا جا رہا بولنے نہیں دیا جا رہا اور کس طریقے سے پورے گاؤں کو ایک بنکر کی طرح پوری طرح سے آپ نے ایسے کر دیا ہے چہدی پر ہر سینک کو بٹھا رکھا ہوا ہے سپائی کو ایک سینک کے طور پر جیسے بھار پاکستان کا بورڈر ہو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں بتا رہی ہیں کہ مکہ منتری کی طرف سے تھوڑا سا بھی فری ہینڈ بلکھو لیکن سوال دیکھیں نتین یہی ہے کہ ادھکاریوں کا جو کار پڑھالی اتر پردیش میں دیکھ رہی ہے جو بکرو میں دیکھی جو ہاتھ رس میں دیکھنے کو مل رہی ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سی ایم کے ڈنڈے کی بناو ایک قدم بڑھتے نہیں لیکن جب سرکار میں اتنا بڑا کانڈ چھوٹی گھٹنا لگ رہا ہے مل رہنے والے تو سنا آپ نے یہ راجی منتری ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ویپکش بہت چھوٹا موٹا مدہ لے کر آ رہا ہے نیتین اگر راجی منتری کو یہ چھوٹا مدہ لگتا ہے ایک بیٹی کو درندگی سے مار دینا اس کے شب کو پرشاسن کے دوارہ سینٹائزر سے جلا دینا اس کی استھی ویسرجن نہ کرنے دینا میڈیا کو گاؤں کے اندر نہ جانے دینا تو پھر بڑا معاملہ اتر پردیش میں کیسا ہوتا ہے اور سوال یہ بھی کہ کیا کسی بھی ادھکاری کے اندر کوئی ایک ایسا انسان آپ کو ملا پرشاسن کا آج ہاتھ رس میں جس کے اندر کا انسان جگہ ہو آپ کو ملا ہو جس نے تھوڑی سمویدنا جس میں لگی ہو کہ یہ غلط ہو رہا ہے بلکل دیکھیں پورا جو پورا کہا جائے اس کہانی ہی سمویدناوں کی ہے سمویدناوں پر ہی سما چلتا ہے سمویدناوں سے ہی پریوار چلتا ہے اور سمویدناوں سے ہی راش چلتا ہے سوال یہ ہے کہ دیش کی سمویدان میں اگر اس کے پریامبل کو اس کی پرستاونہ کو دیکھا جائے تو اس لوگتانترک ویوستہ میں اس پشٹ لکھا ہے پہلی لائن ہے کہ to the people for the people by the people یہ دیش دیش کی جنتہ کے لیے دیش کی جنتہ دوارہ بنایا گیا ایک سسٹم ہے ایک پرابدان ہے ایک لوگتانترک دھانچہ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جنتہ کے چنے ہوئے نمائندے اجیت پال کی طرح جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی سی گھٹنا ہے اس پورے گھٹنا پر کس طرح سے اگر آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر رہے ہیں تو سمجھا جا سکتا ہے کہ ایسی جنتہ کو پوری طرح سے پانچ سال بعد یہی جنتہ پوری طرح سے بے دخل کر دے گی یہ چہرہ دکھانے لائق نہیں رہیں گے جس طریقے سے اجیت پال راجمندری کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اور کہہ رہے ہیں ہی چھوٹی سی گھٹنا ہے ارے آپ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس گھٹنا کے بعد سے ہر باپ یہ سوچ رہا ہے کہ کاش اپنی بیٹی کو میں ٹیوشن پڑھانے باہر بھیجوں کیا کاش اپنی بیٹی کو میں باہر کسی کام کے لیے بھیجوں ڈلی میں اگر کوئی میری بیٹی پڑھ رہی ہے تو کتنی چنتہ اس کی بڑھ جاتی ہے تھوڑی سی وہ اگر لیٹ ہو جاتی ہے کہ کتنی چنتہ بڑھ جاتی ہے گاؤں سے اپنے گھر سے اگر چوہدی سے اگر وہ باہر نکلتی ہے تو کیا وہ یہ سوچ رہی ہے کیا پر باپ سوچتا ہے کہ مدے پر لگاتار بیدان سوا پہ دھرنا دیتے تھے لگاتار شہروں شہر دردہ دیتے تھے یہی انٹی رومیو سکویڈ کی بات کرتے ہیں یہ ڈائل ہاں ایک سو بارے کی بات کرتے ہیں لیکن آپ دیکھئے استطیق کتنی زیادہ نازک ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھلے ہی بلاتکار ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو ایسا ایٹی اس معاملے کی چانچ کر رہی ہے لیکن سسٹم نے کس طرح سے بلاتکار کیا ہے اس پورے پرواہ کو نظر بند کیا ہے بولنے نہیں دیا جا رہا ہے یہ چیزیں اس پشت طور پر بتا رہی ہیں بلکل اور رہی بات سمبیدناوں کی سنسکرٹیوں کی پرمپراؤں کی تو اس باملے میں بی جے پی بہت اپنے گال بجاتی ہے کہ ہم پرمپرہ والی پارٹی ہیں لیکن نہ تو شب کا داس پرمپرہ کے حساب سے اپایا نہ ستیوی سرجن اپایا نہ کریہ کرم اپا رہے ہیں بس کچھ ہو رہا ہے تو صرف تانہ شاہی ہاتھرہ ستانہ شاہی کا سامانان ترکیدر بن گیا ہے یہاں پر وقت ایک بہت چھوٹے سے بریک کا ہے بڑی خبر پر نگاہے لگاتار بنی ہوئی ہیں